اسلام علیکم میں ہوں اللہ نواز اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے جوب انٹرویو کے بارے میں اگر کوئی بھی کینیڈیٹ اگر جاتا ہے جوب کے لیے کہیں پہ انٹرویو دینے کے لیے تو وہاں کس طرح کے کوئیسٹین ہوں گے اور کن رولز کو ہمیں فالو کرنا ہوگا اور کس طریقے سے بات کرنی ہوگی اور اگر انٹرویو لینے والا بندہ ہے تو وہ کس طریقے سے بات کرے گا نا تو جیسے ہم پہلے یہ دیکھیں سکرین کے اوپر آ رہا ہے جوب انٹرویو کنور سیشن کے نام سے اگر فار ایسیمپل کینیڈیٹ کوئی بھی ہے میں اپنا نام لے لیتا ہوں کیا یا کوئی بھی اینیون تو کینیڈیٹ جب ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہلے کیا کرنا چاہیے کینیڈیٹ فسٹ او فال کیا کرے گا جب دور کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ بولے گا می آئی کم ان سر تو جاری سے بات ہے آگے سے جو انٹرویو لینے والا بندہ ہے وہ obviously بولے گا yes please come in تو یہ تو پہلا پویسچن ہے اس کے بعد ہم جاری سے بات ہے انٹرویو کو continue کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے دیکھیں تو کینیڈیٹ کا حق بنتا ہے آگے سے بولیں thank you so much یا thank you sir تو اس کے بعد جو کینیڈیٹ ہے اس کو چاہیے کہ ساتھ ایک اور فکرہ بھی ہے کریں جس کا نام ہم کہہ سکتے ہیں good morning sir face expression اچھے ہونے چاہیے تو sir جو ہے وہ good morning please have a seat مطلب جو انٹرویو لینے والا بندہ ہے وہ بولے گا please have a seat then اس کے بعد کینیڈیٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد بولے thank you اس کے بعد جو انٹرویو لینے والا بندہ ہے وہ بولے گا how are you doing two day جو اس کے question ہوگا تو اس کے بعد کینیڈیٹ کو چاہیے very fine sir یہ چیزیں میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ وہ ساتھ لکھتے بھی جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو آپ کو سمجھانی چاہیے اگر سے sir so ادیتیا tell me اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے بارے میں اس کے نام کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ اس کے جب نام بتائے گا کہ میرا نام یہ ہے ادیتیا تو اس کے بعد بولے گا tell me something about yourself تو کہنیڈ بولے گا as you know already تو اس کے بعد وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرا نام etc جو بھی ہے تو اس کے بعد بولے گا کہ i am from مطلب جہاں سے آپ کی رہائش ہے وہ بولیں گے then اس کے بعد آپ اپنے study کے بارے میں بتائیں گے کہ i completed my b com m com b s etc جو بھی ڈگری ہے آپ کے پاس آپ اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اپنی university کے بارے میں بتائیں گے کہ کس university سے آپ نے یہ ڈگری کی ہے اور اس کے بعد آپ بتائیں گے now i am doing کوئی بھی اگر آپ job کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگر فریشت کے بارے میں بھی بات کریں گے for example اگر آپ کوئی ڈگری اس کے بعد continue ہے اگلی ڈگری کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کہ میں کونسی ڈگری کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ اپنا ڈگری کے بیسک چیزیں بتائیں گے انہیں چیزوں کے اوپر مجھے command ہے اور آگے سے زیادہ سے بات ہے جو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کو بولے گا good are you fresher وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ fresher ہو یا آپ کے پاس کوئی experience ہے تو اگر تو آپ fresher ہیں تو اس کے بارے میں ایک اور topic ہے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے experience کے بارے میں بتائیں گے no actually i've worked in جس بھی organization کے اندر کام کر رہے ہیں private limited as a computer operator but now i am looking for مطلب میں وہاں پہ کام کر رہا تھا کر رہا ہوں لیکن میں اس سے اچھی opportunity کی تلاش کر رہا ہوں اور مجھے اچھی جوہ ملے but sir talk about why you need this job کہہ رہا ہے کہ آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ job کیوں چاہیے بہ LU PVP رہا ہے ڈی ز arc عمل مطلب میں تخباب یا ماذا بے موسیقی